سمندر میں ڈوبنے سے قبل تارکین وطن کی کشتی سات گھنٹوں تک ایک ہی جگہ کھڑی رہی برطانوی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق حقائق نے یونان کے سرکاری دعوان کو مشکوک بنا دیا اٹھتر افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق اقوام متحدہ کا کہنا ہے اب تک کم از کم پانچ سو متاثرین لاپتہ ہیں اخبار دی گارڈین کے مطابق کشتی پر سوار پاکستانیوں کی تعداد چار سو تک ہو سکتی ہے یونان کے کوس گارڈز نے ظلم کیا ڈوبتے لوگوں کو نہیں بچایا وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں خیطہ مزید کہا انسانی سمگلنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا قومی اسمبلی میں یونان میں کشتی میں ڈوب کر جانبہک ہونے والوں اور کلر کہار حادثے میں جانبہک افراد کے لیے فاتح خوانی بھی کرائی گئی یونان میں علمناک کشتی حادثہ ملک بھر میں آج یومے سو قومی پرچم سرنگوں دوسری جانب انسانی سمگلرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن گرفتاریوں کی تعداد گیارہ ہو گئی دوسری جانب حکومت کا اٹھتر میتوں کی شناخت کے لیے دی این اے ٹیس کا فیصلہ کواڈینیشن سیل بدقسمت کشتی کے مسافروں کے رشتہ داروں کے دی این اے سیمپل اکٹھے کرے گا سپریم کورٹ میں ریویو ایکٹ اینڈ ججمنٹ کیس کی سمات عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیے حکومت قانون سازی کر سکتی ہے لیکن نظر سانی میں اپیل کا حق دینا درست نہیں لگ رہا آپ کہہ رہی ہیں اپیل کے حق سے پہلے آئین لوگوں کا استحصال کرتا رہا ہے ایک آئینی معاملے کے لیے پورے آئین کو کیسے نظر انداز کریں پی ٹی آئی کا ایجنڈا پاش پاش کر دیا سابقہ حکمرانوں کا ایجنڈا اسرائیل اور یہودیوں کا تھا اسرائیل لابی رو رہی ہے پاکستان میں اسلام کے علاوہ کوئی نظام نہیں چل سکتا ٹانک میں سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن کا خطاب سندھ کو سلاب متاثرین کے فنڈز کی فراہمی کا معاملہ وزیر خزانہ ساگڈار کا کہنا ہے سلاب کے باعث تین آشاریہ تین ارب ڈالر کے نقصانات ہوئے تھے سندھ حکومت کے ساتھ میٹنگ میں روڈ میپ تیار کر لیا بہت جلد یہ معاملہ تیہ ہو جائیں گے جماعت اسلامی اپنی جماعت افریق ٹھیک کرے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے کراچی میں پی ٹی آ کے نمائندے آزاد گھوم پھر رہے ہیں انہیں ووٹ سے روکنے کے الزامات بے بنیاد ہیں سبائی وزیر تلات شرجیلے نام میمن کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں جماعت اسلامی اپنی شکست تسلیم کرے اور ہمارے ساتھ مل کر کراچی کی ترقی میں کردار ادا کرے کراچی میں قبضہ میئر مسلط کیا گیا جو لوگ غائب ہوئے ان کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنای جائے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئی مرہمان کی نیوز کانفرنس کہا الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ ہے سندھ حکومت نے غلط حلقہ بندیاں کی چار بار الیکشن کو ملتوی کیا گیا پنجاب کا آئندہ چار ماہ کے لیے بجٹ آج پیش کیا جائے گا نگران صوبائی کا بینہ نے بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی بجٹ کا مجموعی حجم تیرہ سو اٹسٹھ ارب روپے گریڈ ایک سے سولہ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پین تیس پیصد اضافی کی تجویز سترہ سے بائیس گریڈ والوں کی تنخواہوں میں تیس پیصد اضافہ ہوگا موسیقی